بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر المظفر یہ مہینہ نزول بلا کا ہے تمام سال میں دس لاکھ اسی ہزار بلائیں نازل ہوتی ہیں ان میں سے نو لاکھ بیس ہزار خاص ماہ سفر میں نزول کرتی ہیں چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی ماہ سفر کے گزرنے کی خوشخبری سنائے میں اس کو بہشت میں داخل ہونے کی بشارت دوں حضرت آدم علیہ السلام سے لگزش اسی ماہ میں ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو اول طریق سفر کی تھی حضرت یوب علیہ السلام جو ممتلائے بلا ہوئے تو اسی ماہ میں ہوئے حضرت زکریہ حضرت یحیاء حضرت جریس حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب اسی مہینے میں ممتلائے بلا ہوئے حضرت حبید علیہ السلام بھی اسی میں شہید ہوئے اسی لیے شب اول ماہ سفر میں بعد نماز عشاء ہر مسلمان کو چاہیے کہ چار رکعات نماز نفل اس طرح پڑے کہ پہلی رکعات میں سور فاتحہ پڑھنے کے بعد سور کافرون یعنی کل یا ایوال کافرون پندرہ بار پڑے دوسری رکعات میں سور اخلاص یعنی کل ہو اللہ آہد پندرہ بار پڑے تیسری رکعات میں سور فلک یعنی کل آوز بی ربی الفلک پندرہ بار پڑے چوتھی رکعات میں سور ناس یعنی کل آوز بی ربی ناس پندرہ بار پڑے اور سلام پھیرنے کے بعد ایک بار پڑے پھر ستر بار درود شریف پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر بلا اور ہر آفت سے محفوظ رکھے گا اور ثوابِ عظیم عطا فرمائے گا یا حیجو یا قیوم الحمد للحیجو القیوم فاللہ خیر الرازقین واللہ ذو الفضل العظیم